اس سے پہلے جو میں نے کوئسن کروایا تھا نا آپ کو تو وہ بی او ڈی سی او ڈی دیفنیشنز تھی اور وائی نیشنل وارٹر ہائی ویلیو آف بی او ڈی ٹھیک ہے وہ کوئسن دوزہ سولہ میں آیا تھا ٹھیک ہے یہ بھی اسی کے ساتھ اٹھائج ہے یعنی کہ اسی کے ساتھ آٹھ نمبر کا وہ آیا ہے آٹھ نمبر کا یہ آیا ٹھیک ہے یہ ہم نے ہیلتھ پروپلمز پڑھنی ہے کہ کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اگر ہم پولیوٹڈ وارٹر پی لیں یا جو ہے اسے کہتے ہیں جو فوڈ پولیوٹڈ وارٹر سے تیار ہوا ہے اس سے کون کون سی وارٹر بون انفیکشیس ڈیزیزز ہوتی ہیں تو ہم آج ہم نے ڈیزیزز پڑھنی ہے کہ کون کون سی ڈیزیزز ہوتی ہے کون کون سی افیکٹس ہوتے ہیں ہم ان کی ہیلتھ پہ کہ وہ اگر وہ وارٹر پولیوٹڈ وارٹر یا ایسا فوڈ ایسا یعنی کہ کھانا جو کہ پولیوٹڈ وارٹر سے تیار ہوا اسے کھا لیں تو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے جی ڈائیریہ ڈائیریہ آپ کو پتہ ہے ڈائیریہ سے نا اگر سفیر ڈائیریہ آپ کو ہو جائے نا اس سے ڈی ہیڈریشن ہو جاتی ہے اور ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اور یہ کس طرح کاؤز کرتا ہے it is caused by it is caused due to drinking water contaminated by فیسز یعنی کہ فضلہ جو جنواروں کا ہوتا ہے وہ بندہ اگر وہ ملا ہوا پانی میں تو بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈائیسنٹری اگر نیکس ڈائیسنٹری انٹسٹینل ڈیزیز یعنی کہ یہ آنت کی بیماری ہے which is typically caused by certain bacteria or parasite یہ کسی بھی ایک certain bacteria یا parasite کی present سے کیا ہوتا ہے caused ہوتا ہے اور یہ اگر یہ زیادہ ہو جائے تو it means کہ یہ سویر ڈائیریا ہے اور کیس یعنی کہ سویر ڈائیریا ہے اور ڈائیریا میں کیا ہوتا ہے lose motion ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ lose motion کے ساتھ آپ کو blood اور ایک گھڑا سا پانی بھی آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو وہ سویر قسم کے ڈائیریا کو ہم کیا کہیں گے ڈائیسنٹری اور آگے ہے کولیرہ کولیرہ جسے حیزہ بھی کہتے ہیں کولیرہ is an acute infectious disease caused by bacteria اس بیکٹیریا کا نام یاد رکھنا بیکٹیریا بہت زیادہ important ہے کولیرہ is an acute infection disease caused by rebu wibros cholera wibros cholera which may be present in water contaminated by human اگر وہ human feasts سے ٹھیک ہے کوئی یعنی کہ human feasts والا human کے ویسٹ والا اگر کوئی polluted water پی لیتا ہے تو اسے حضر کی بیماری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ جو ہمارا ہے فلورسز ہے فلورسز کیا ہوتا ہے فلورسز ہے ڈیزیز ایک ڈیزیز ہے caused by conception of excess fluoride یعنی ایسے material کھانا جس میں excess of fluoride present ہو ٹھیک ہے یہ فلورسز ہمارے تیت کو ڈیمج کرتا ہے پت کو ڈیمج کرتا ہے اور بون کو ڈیمج کرتا ہے نیکسٹ ہائپٹائٹس 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 چونسی ہے وہ liver inflammation ڈیزیز ہے caused by virus five طرح کے viruses سے ہائپٹائٹس ہوتا ہے وہ کون سے ہے ہائپٹائٹس a b c d ڈی ام نے سنا ہے نا یہ اب اس کو نہ یرکان ہوگیا اس کو کالا یرکان ہوگیا اس کو پیلا یرکان ہوگیا ٹھیک ہے وہ a b z ہوندہ ٹھیک ہے اور end پہ e a اور c e جون سے یہ first and large stages ہیں اور یہ کہاں سے transmit ہوتے ہیں یہ transmit ہوتے ہیں transmitted 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 by contaminated water transmitted by contaminated water اگر نیکس یو ڈیزیز ہے وہ ہماری water bound micro ایک پروٹوزوہ پروٹوزوہ ایک ہوتا ہے بیکٹیریا جس سے ہمارے پاس یہ ڈیزیز قاض ہوتی ہے یہ gastro intestinal illness ہے یعنی جو آنتیں ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں انکلوڈنگ اس سے ڈیریہ بھی ہوتا ہے وامٹنگ بھی ہوتی ہے یہ کہاں سے پائے یہ کدھر سے پائے جاتا ہے یعنی کہ کس چیز کو پینے سے جو water میں ہو ٹھیک ہے اس یعنی کہ water میں present ہو اور وہ اس پانی کو ہم پی لیں اور یہ بیماری ہمیں ہو جائے تو وہ pathogenes ہوتے ہیں تینی pathogenes جو کہ کہاں پائے جاتے ہیں surface water پہ surface water sources پہ like livers and legs آگے ہکوام ہکوام it is a parasitic warm that affect the small intestine اب جو سوٹی آنت ہوتی ہے نا اس کو یہ کیا کر دیتا ہے سوری بہت آج حد تک نہ ڈیمیج کر دیتا اور یہ کیا کرتا ہے انیمیاں کاز کرتا ہے like blood cancer اور یہ growth کو روک دیتا ہے children میں ٹھیک ہے ہکوام لاوہ جو انسا ہوتا ہے نا ہکوام جو وہ ہوتا ہے bacteria وہ skin کے contact کے ثروبی نا کدھر ہو جاتا ہے یعنی کہ skin میں transfer ہو جاتا ہے اور جب ہم ننگے پاؤں پاؤں چلتے ہیں تو اس میں بھی کیا کرتا ہے پاؤں کے ساتھ لگ کے وہ اندر چلا جاتا ہے یہ ہمیں about one billion one billion ہوتے ہیں سو کروڑ سو کروڑ بنوں کو اس نے افیکٹ کیا ہے اب انیکسٹر جانڈس جانڈس آپ سمجھتے ہیں یرکان ٹھیک ہے پیلا یرکان جیسے کہتے ہیں یرکان جو یہ جانڈس ہے نا یہ کاز ہوتا ہے ایکسس بیل سیکریشن ان بلڈ ٹھیک ہے لیور جانس ہوتا ہے وہ اس کا function disturb ہو جاتا ہے اور ہماری eyes جون سے ہوتی ہیں وہ yellow ہو جاتی ہیں اور انسان کو کیا لگتا ہے وہ fatigue اسے feel ہوتی ہے یا weakness بڑی feel ہوتی ہے یعنی کہ وہ کہتا ہے بس میں لیٹا رہا ہوں نیکسٹ typhoid typhoid ایک dangerous bacterial disease ہے often spread by کس سے پہل تھی contaminated water اور جو food بنا وہ contaminated water سے اسے ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ زمارہ سوال done ہوتا ہے اور یہ 2016 میں آیا ہے اس سے اگلا جو میں نے upload کیا بیو ڈی اور سیو ڈی والا why national water can have high value of beauty تو وہ بھی 2016 میں ہی آیا ہے بیو ڈی والا overstاف موسیقی